نیشنل کانفرنس سے پہلے ان کے پروینشل پردہان دیویندر سنگھ رانہ نے استیفہ دیا پارٹی چھوڑی اور ایک اور قدعور نیتہ سوژی چنگ سلاتھیا کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے اس کے بعد کچھ اور نیشنل کانفرنس کے نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے گئے لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بیس سال سے زیادہ اپنا جیون نیشنل کانفرنس کو دینے کے بعد ایک لمبے سمیں تک پارٹی کا لائلسٹ رہنے کے بعد اور پارٹی میں الگ الگ اس طرح پر الگ الگ طریقے سے جھٹکے لگنے کے بعد بھی سنیندر سنگھ بنٹی نیشنل کانفرنس میں بنے رہے لیکن آخر کار یہ کیا ہوا کہ سنیندر سنگھ بنٹی کو بھی نیشنل کانفرنس چھوڑنی پڑی پروینشل وائس پریزیڈنٹ کے پد پر تھے اور اس پد سے استیفہ دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں سنیندر جی ایک لمبا چوڑا لگ بک پورا کتنے سال کا کیریر آپ کا نیشنل کانفرنس کا چھبیس سال چھبیس سال سے نیشنل کانفرنس میں تھے جب راجنیتی میں آئے تو نیشنل کانفرنس اس طرح پر آپ نے راجنیتی شروع کی میں نے جب نیشنل کانفرنس سٹارٹ کی نائنٹین نائنٹی فائی میں میں اس وقت اینورسٹی میں پڑھ رہا تھا میں اللوی کر رہا تھا تو چھات راجنیتی میں ہم پڑھ سے ایکٹیو تھے تو اس وقت میں نے نیشنل کانفرنس جوائن کی میں قریب آٹھ سال رہا نسی ایسی ایو کا پریزیڈنٹ نائنٹین کانفرنس کا قریب آٹھ سال میں یوٹھ پریزیڈنٹ رہا اس کے بعد چار سال میں سپوکس پرسن رہا اور پچھلے دو سال سے میں وائس پریزیڈنٹ تھا سوبہ جمہو پیرنٹ بورنی میں تو پروینشل پردھان تھے آپ ایسا کیا ہو گیا نائنٹین کانفرنس میں کہ آپ نے پارٹی یکا یک چھوڑ دی اور آپ بی جے پی جوائن کر گئے دیکھیں جنرل سب ایسا ہے کی وقت جو ہے نا وقت کا پہیہ ڈیرنٹر گھومتا ہے اور وقت کے ساتھ بڑی چیزیں بدلنی بہت ضروری ہوتی ہے جو آج سے دس سال پہلے حالات تھے یا وقت تھا وہ آج نہیں آج سے پندرہ بیس سال پہلے موبائل نہیں تھا آج موبائل چالیس چیزوں کو ریپلیس کر چکا ہے آج آئی ٹی کا زمانہ ہے ہر چیز بدلتی ہے وقت کے ساتھ اور ہر چیز کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے اسی طریقے سے پریلٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے آپ ایک ڈھرے پہ کھڑے ہو کر مینہ مانو والی سیاست کرتے رہیں گے تو یہ لوگتندر ہے یہاں پر لوگ سب سمجھتے ہیں آج سب سے سمارٹ اگر کوئی ہے تو وہ آج کا ووٹ رہا ہے وہ سب دیکھتا ہے وہ سب سنتا ہے وہ سمجھتا ہے آپ ایک ریٹوریک لے کر نہیں چل سکتے کیونکہ اس وقت جو حالات دیش کے ہیں اس میں اگر کوئی اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم بیس سال پہلے والی سیاست یا تیس سال پہلے والی سیاست کریں گے اور لوگوں کو مورک سمجھیں گے یا لوگوں کو بنا لیں گے تو لوگوں نہیں بنتے پھر ایک وقت ایسا ہاتھا ہے کہ آپ کو لینے والا یا آپ کو آپ کو آپ کی بات کو سیریسلی لینے والا کوئی نہیں رہتا ناشنل کانفرنس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا ناشنل کانفرنس کی جو لیڈرشپ ہے وہ مینہ مانو والی اسٹینڈ پہ کھڑی ہے وقت بدلہ لوگ بدلے حالات بدلے سٹیٹ سے یو ٹی میں ہم آ گئے تین سو ستر چلا گیا دیش اس وقت ہندوستان ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپ کنٹری کی طرح بڑھ رہا ہے لیکن آپ آج بھی لوگوں کو یہ سمجھیں کہ آپ آج ریجنلزم کے نام پہ کومنلزم کے نام پہ یا ایک راجے کو آہ ڈسپیوٹڈ قرار دے کر کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم باقیوں سے الگ ہیں اور آپ اس پہ سیاست کرتے رہے تو پھر لوگ آپ کو ٹاٹا بائی بائی کہیں گے آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ آپ عام ہندوستانی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پہلے جیسا نہیں تھا پہلے ہم گری ملک تھے پھر ہم ڈیولپنگ نیشن تھے آج ہم آلموس ڈیولپ کنٹری کی طرف بڑھ چکے ہیں آج دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے دنیا بھارت کی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن ہم کریں گے کہ بس ہم کو کرنا ہے سچائی کو قبول نہ پڑتا ہے اور عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان وقت رہتے سچائی کو قبول لے لیکن آپ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ اپنی پارٹی کے پارٹی سٹرکٹر سے دکھی ہیں پارٹی کی ایڈیولوجی سے پریشان ہیں یا پارٹی کے حالات سے پریشان ہیں میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو پارٹی کی جو ایڈیولوجی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ میل نہیں کھا رہی ہے آج بھی اب لوگوں کو کہیں کہ جنہیں تین سو ستر ہم کو پہلے مٹالومی کی بات کرتے رہے پھر ہم اب تین سو ستر کو لے کے بات کرتے ہیں جی تین سو ستر ہم کو واپس لینا ہے تو وہ باتیں لوگوں کو پچھتی نہیں ہے کیونکہ جو سچائی ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے یا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کو دیش میں خطرہ ہے سب مسلمانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تو یہ باتیں چلتی نہیں آج دنیا میں کہاں ہیڈ کیلنگز نہیں ہوتی کیا نیوزیلنڈ میں نہیں ہوا آپ کے سامنے سب کچھ ہوا تو اس پریپیکش میں آپ اپنے ہی دیش کو ہمیشہ کٹ گھرے میں کھڑا کریں تو یہ بات اترتی نہیں گلے کے نیچے سننے کو ملے کہ نہیں جی آپ کو صرف کرٹیسزم ہی کرنا ہے تو پھر کو نہیں ہو سکتا جائے یعنی اور آپ جب بھارتزندہ پارٹی میں گئے ہیں تو کیا امید ہے آپ کو پارٹی بات یہ ہے کہ ایک بات تو سب سے بڑی ہے کہ آج ہر ہندوستانی جو ہے وہ یہ امید کرتا ہے کہ بھلے ہی مجھے کھانے کو تھوڑا ملے بھلے ہی مجھے کھانے کو کم ملے لیکن میرا دیش ترقی کرنا چاہیے آج ہر ہندوستانی اتنا ویر ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں آگے نکلے اور اب بھارت جو ہے اس نے وہ سپیڈ پکڑ لی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی وہ اپنی کھامیاں اور ناکامیاں چھپانے کی بجائے دوسروں کے اوپر کٹاکش کرنے کے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنی بہت ضروری ہے تو ہم ہم تو کافی دیر سے اپنی جگہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کام تو وہ کر رہے ہیں امانداری سے کام کر رہے ہیں کرپشن پر لگام لگی ہے اتنے سکیم پہلے ہوتے تھے آج کیوں ہوتے سکیم پچھلے آٹھ سال میں کوئی سکیم نہیں ہوا بتا دیجئے کہیں کسی ان کی کسی راجے سرکار میں یا اندر سرکار میں کسی کسی بھی منتری کا نام کسی سکیم میں آیا ہو تو یہ جب ہی چیزیں آپ کو انسپائر کرتی ہیں تو اچھی چیز جو ہے وہ ہر آدمی کو گرینڈ کرنی چاہیے اور مجھے لگا کہ بھئی اس وقت جو حال آ دی ہیں چاہے ہم جتنا مرضی آئے تھا میں بھی خلاف بولتا تھا کل تھا ہمیں بول ہمیں بولتے تھے لیکن بولتے بولتے ہمیں یہ آئی ہمیں ریلائز ہونے لگا کہ نہیں بھئی اب کام واقعی ہو رہا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ صرف اور ہماری بات کو اب لوگ سید اس لیے نہیں لیں گے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے دیش آگے بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں پرائیم نیسٹر صاحب مہدی جس طریقے سے دنیا میں قد بڑھا ہے دیش تو ان کو نیتہ مان چکی ہے اب تو اس کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں ان کے قد کا تو کوئی نیتہ نہیں ہے تو آپ بچ چار سال کے بچے سے پوچھیں گے وہ بتائے گا اب دنیا میں دیکھیں مہدی جی کی دھاک آپ دیکھیں جی ٹونٹی کی منٹے ہی دیکھئے یو ایل میں جائیے ان کے باشن سنیے ان کی بات چی دیکھیں ان کا باڈی لینگوی دیکھئے اور لوگوں کا ان کی طرف جھکا آپ دیکھئے کچھ کر رہے ہیں واقعی دیش کچھ کر رہے ہیں پردان بنتری جی کچھ کر رہے ہیں سرکار کچھ کر رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی سے بہتر کوئی کام گراؤنڈ میں کوئی کر رہا ہے تو آپ نے سن لیا کہ سنیدرس کی بنتی کا صاف طور پر یہ کہنا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ بہتر کوئی کام نہیں کر رہا اسی لیے انہوں نے نیشنل کانفرنس چھوڑ کر بی جی پی جوائن کی ہے